تیری یاد ملاقاتیں میں کیسے بھلو جاہت کی وبر ساتے تیری یاد ملاقاتیں میں کیسے بھلو جاہت کی وبر ساتے اسلام علیکم گائز تو آج میں واپس آگئے اپنی دوسری ٹوٹوریل ویڈیو کے ساتھ اس میں میں آپ کو سنائپر پی فیک لگانا سکھاؤں گا اور ایک میں نے وہ سکرین پمپ منایا تھا تو وہ بھی سکھاؤں گا تو یہاں پر میں نے اپنا پروجیکٹ کر لیا اب میں ویڈیو کو سیلٹ کر کے اسے امپورٹ کر رہا ہوں میں نے کیپ کٹسے سے پہلے بیٹ پر ایڈجیسٹ کر لیا تو سیدھا میں لائٹ موشن سے ابھی شروع کروں گا سب سے پہلے ہم شورٹ کنیکٹ کرنے پر ایفیکٹ لگائیں گے اس کے لئے میں ویڈیو کو ادھر تک لے کر جاؤں گا جہاں پہ شورٹ بالکل کنیکٹ ہو جاتا ہے اس لائن پہ ہی میرا شورٹ کنیکٹ ہو رہا ہے تو میں اپنی ویڈیو کو پریس کروں گا یہاں سے میں ویڈیو سپلٹ کر دوں گا اور اس ویڈیو کے اب دو پارٹس ہیں اب ہم اپنی ویڈیو کے اس پورشن پہ ایفیکٹ کریں گے تو اس کے لئے ہمیں پلس کے ایکن پہ جانا ہے اور پھر شیپ سیلیکٹ کرنا ہے اس شیپ کو اب فل سکرین کر دینا ہے اب ہمیں اسی شیپ پہ ایفیکٹ ایڈ کرنے ہیں تو ایڈ ایفیکٹ میں جانا ہے اور ادھر میں جا کے کوپی بیگراؤنڈ سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے اب ہم دوبارہ ایڈ ایفیکٹ کریں گے پھر ڈیسٹورشن اینڈ ریپ میں جائے کے سب سے آخری ویڈیو والا جو ایفیکٹ ہے اس کو ایڈ کر دینا ہے یہ ہمارا مین ایفیکٹ ہے تو اس میں سپیسنگ میں جانا ہے اور سپیسنگ کو فائف ہنڈرڈ کر دینا ہے یہاں پر ہمارے پاس جو لائنز بن رہی ہے وہ ورٹیکل ہے جبکہ ہمیں چاہیے ہوریزونٹل اس کے لئے جائیں گے ہم ڈائریکشن میں اور ڈائریکشن کو مائنس نائنٹی ڈی بھی کر دیں گے اب اسے انیمیشن دینے کے لئے ہم سکرول ڈاؤن کریں گے اور ملیچوٹ کے اوکشن کو سیلیکٹ کر کے اس کو زیرو کر دیں گے پھر دو کی فریم ایلٹ کریں گے پلس کے آئیکن سے ایک کو بلکل سٹارٹ میں لگا دیں گے اور دوسرے کو بلکل اینڈ میں لگا دیں گے اس کے بعد ہم ایک اور کی فریم لیں گے اس کو بلکل سینٹر میں رکھیں گے اور اس کے ملیچوٹ کو ہمیں فائف رکھنا ہے اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمیں اپنی ویڈیو کے کس پورشن سے لے کر کس پورشن تک یہ فرک چاہیے تو اس کے لئے میں اس کو تھوڑا سا کم کروں گا کیکہ یہ مجھے اپنی ویڈیو پر زیادہ لگ رہا تھا اب ہمیں فرسٹ ٹو اور لاسٹ ٹو کی فریمچ کے ذرمہ میں گراف بنانا ہے تو وہ گرافی میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں اپنے سینٹر ہی بنانا ہے تاکہ اچھا افرکٹ تکھاری تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا اچھا سا افرکٹ کریٹ ہو گیا اب ہم اپنا دوسرا افرکٹ کریں گے جس کو آپ پمٹی یا پینچنگ افرکٹ دونوں میں سے پہلے ایک نام دے سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں اپنی ویڈیو کے ساونڈ کو ایکسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے تو میں اپنی ویڈیو کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور تین ڈالٹس میں جا کے ایکسٹریکٹ ساونڈ کر دیتا ہوں کیونکہ ہمیں اس ویڈیو کی بیٹ چاہیے ہیں جو آپ کو سامنے نظر آرہی ہے تھوڑی بولڈ سی نظر آرہی ہے وہی بیٹ ہے تو جہاں بھی بولڈ بیٹ ہے تو اس پہ ہم اپنا سکرین پمپ افرکٹ لگائیں گے اب ہمیں اپنی ویڈیو لیئر کو سیلیکٹ کرنا ہے ایڈ افرکٹ میں جانا ہے ڈسٹرورشن اندرپ میں ہمیں پینچنگ بلنچ نامی ایک افرکٹ ملے گا اسے سیلیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کے سٹرینٹ کو زیرو کرنا ہے سینٹر میں ہمیں کوئی کی فریم نہیں چاہیے تو وہ میں دیلیٹ کر جاتا ہوں اور سٹرینٹ کو ہمیں پہلا کی فریم جو ہے وہ زیرو پر رکھنا ہے بیٹ کی سٹارٹ میں اب ہم سٹرینٹ میں جائیں گے دوبارہ اور دوسرا کی فریم اٹ کریں گے بیٹ کے تھوڑا سا درمیان میں اور اس کی سٹرینٹ کو رکھیں گے مائنس سیونٹی اب ہمیں ریڈیس میں جانا ہے اور اس کے لئے کسی بھی کی فریم کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس اس کو فائٹ سکسٹی فائٹ رکھنا ہے میں ساتھ ساتھ ریڈیو میں بیٹ کو دیکھ رہا ہوں کی کہ میں نے سٹارٹ پہ بھی زیرو رکھنا ہے اور اینڈ پہ بھی زیرو ہی رکھنا ہے تو میں ایک دوسرا کی فریم اٹ کرتا ہوں اینڈ پہ اور اس کو بھی زیرو ہی رکھ دیتا ہوں تاکہ سکرین ہمارا پینچ ہو کے واپس اپنے نارمل سائز میں آگی اب ہمیں فرس ٹو اور لاس ٹو کی فریم کے درمیان ایک گراف پلوٹ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں سیم آپ نے یہی بنانا ہے اب ہم ہر بیٹ کے جائیں گے اور سٹرینٹ میں تین کی فریم ایڈ کریں گے اور اسی طرح درمیان والی کی سٹرینٹ کو صرف زیادہ کریں گے باقیوں کو بیسے ہی رہنے لیں گے تو میں آپ پر تین کی فریم ڈال چکا ہوں اور درمیان والی کی میں نے سٹرینٹ کو مائنس سیونٹی کرتے ہیں تو جس طرح ہم نے پہلی بیٹ کے گراف بنایا کے وہ اسے ان میں بھی بنایا دینا ہے اب آپ کو میں تھوڑا سا دکھاؤں گا کہ یہ کیسے لگتے ہیں میں ویڈیو کی سپیٹ بڑھا رہا ہوں اور جا جا پر بیٹ ہے تو اسی بھی میں آپ پر تین کی فریم ایڈ کر کے دل والی کی سٹرینٹ کو زیادہ کروں گا تو آپ نے سیم بیسے ہی کر دینا ہے اور اپنے گراف بھی بیسے ہی ڈالنے ہیں موسیقا تو یہاں پر ہم نے اپنے بیٹ پر افیکٹ لگا دیا اور اس کے بعد میں نے اسی ویڈیو پر گلو کا افیکٹ بھی ڈالا تھا جس کا ٹیوٹوریل میں تعلی بنا چکا تو اگر آپ کو وہ دیکھ نہیں ہو تو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اور گلو افیکٹ والی ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں میں ڈال دوں گا اس کے علاوہ اس ویڈیو پر ایم رکھا ہے 176 سبسکرائبر کا تو آپ نے ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے نیکس ٹیوٹوریل انشاءاللہ ہمارے 176 سبسکرائبر ہونے کے بعد اپلوڈ ہو جائے گا تو ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ اللہ حافظ